اللہ الرحمن الرحیم ہلو ناظرین السلام علیکم آج میں جو آپ کے سامنے ریسپی لائی ہوں وہ ہے نرگسی کوفتے سب ان کے لئے جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیں آدھا کلو میں نے مٹرن کیمہ لیا ہے پیاز دو بڑے سائز کے لئے ایک در ٹوماٹر لیا ہے یہ لسن لیا ہے اور ایک جمچ میں نے سورغ مہر چلی ہے یہ آدھا جمچ گرم سالہ آدھا چمچ بلیک پیپر آدھا چمچ ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ سوکا دنیا اور آدھا چمچ میں نے حل دی لیا ہے اور یہ بھونے ہوئے چنیں لگیں دو بڑے تی سپون ہونٹے بسپون اور دو چمچ خشکاش لیا ہے اب میں سب سے پہلے یہ جو ہے خشکاش اور چنیں ان کو انڈی میں ڈالتے ہیں اس سے بہن دریک پی سے لوں گے میں نے دانی اور دونوں دریک پی سے لینے خشکاش جی اب ہمارے بھونے وہ جو چنیں تھے اور کا پوڈر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں الکل یہ بھاریک ہو گئے اور اب میں اس کو چننی میں چھاند ہوں بسم اللہ پیار ہو گیا جتران میں چاہیے تھے تیار ہو گئے اب اس کے بعد میں خشکاش رکھی رہی دو ٹیپ سپونگوں میں اس کو بھی باریک کروں اس کو بھی اچھی طرح نہ پڑا کے باریک کریں بسم اللہ رونوں نے دے 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 نظرین ابھی یہ بھی ہماری خشکاش ہے وہ بھی بلکل دیکھیں باریک پوڈر بن گیا اب میں اس کو بھی نکال لیکن بسم اللہ الرحمنہ یہ ہمارے چنے جو میں نے بھون کے رکھے تھے وہ اس کا بھی پوڈر تیار ہو گیا اور یہ خشکاش کا بھی ہو گیا اور ابھی میں یہ آبتے سامنے یہ مسالہ کوفتے کا بنانے لگوں بسم اللہ الرحمنہ یہ چاپر میں سارے چیزیں ڈال دیں یہ میں نے ایک اڈر ٹیپ اور یہ پیاز میں دو در کٹ کے رکھے ہیں آدھا پیاز میں بھی ڈالوں وہ آدھا جو ہے وہ میں مسالے میں ڈالوں یہاں کیا نسن بھی آدھا ہی تڑھا اور یہ جو میں نے نمک یہ مسال ہے یہ سامنے میں ڈال لی ہیں ابھی یہ جو میں نے چنے اور پسکاس پوڈر تھا یہ بھی ڈالنا ہوں یہ سامنے میں ڈال رہا ہوں یہ جو خشکار کا تھوڑا سا ہے یہ تھوڑا سا میں مسالے میں ڈالوں اس سے بہت جو بہت ہچی ہوتی ہے یہ سارے چیزیں میں نے ڈال دیں یہ سارے چیزیں ڈال کے مشین میں پسکر میں ڈال دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پسکر میں ڈال یہ ہمارا بھی مسال ہے اس میں میں بھی یہ کندھتا انڈا ڈال دیں اب انڈا ڈال کے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب ہمارا کوفتوں کا مسالہ تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو ایک ڈش پر نکال کے اس کے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہمارا مسالہ تیار ہو گئے ہیں اور میں اس کے اب چھوٹے چھوٹے بال ہمارا کوفتیں بنا لوں گے تو یہ آپ تھوڑا سا یہ میں نے آئل رکھا ہے یہ تھوڑا ساتھ ہوگا لگا لیں تاکہ آتھوں کے ساتھ جمٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بس کر کے یہ دیکھیں اس طرح بنا چھوٹے 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 موسیقی 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 اس موسیقی دیکھیں اس طرح میں نے یہ انڈو پہ مسالہ چلا دیا ہے یہ جو پہ دوسرا باز ہے یہ کتھے جرائیں ڈے نا ویڈیو پر ناظرین ہمارے کوختے تیار ہو گئے ابھی میں سب سے پہلے ان کو فرائی کروں گی بسم اللہ ہمارا گرم ہو گیا ہمیں اس پہ ڈالنے لگی آنچ ادکیرہ کھیں تاکہ یہ جہلے ہیں بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین ابھی ہمارے کوختے تیار ہو چکے ہیں جو دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں اور ان میں سے بہت اچھی خوش بو آ رہی ہے دیکھیں مصالے میں نکاب دی ہیں اور تیار ہو گئے ہیں اب میں سب سے پہلے اس کے لیے مسالہ پناہ دے دکھوں گا کہ جس مسالے میں نے پھرائی کیا تو اسے میں یہ گرینڈ کیا اور پیاز اور تمہاروں گا ڈالنے لگی یہ دو در دکھ میں نے پیاز دیے تھے اور دو دکھ دکھ تمہاروں گا دیے تھے تو وہ پھر میں نے گرینڈ کر کے اسے میں گیا گرینڈ کر کے دو زر پیاز اور دو زر ٹماٹر کر لیں اور لسن حضر کا پیسٹ ایک چمچ میں نے لسن حضر کا پیسٹ بڑھا دی اب میں اس میں لیاف ٹی سپون علدی اور ایک چمچ سرک مرچ ایک چماسی بڑھا دیمیرش ایک چمچ بڑھا دیمیرش بسم اللہ علیہ وسلم ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ کرمسالہ ایک چمچ میں کشکاش ایک دو چمچ میں بھی ڈالی تھی ایک چمچ اس میں مسالے میں ڈالی لگتی بسم اللہ اب میں اس مسالے کو تھوڑی دیر کے لیے ڈپنا دے کریں اور اچھی طرح بھونوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں دیکھیں نظری بسم اللہ ہمارا مسالہ کتنا اچھا آپ نے بھی سی طرح اچھی طرح بھون کے تو کچھا نہ رہے مسالہ کیونکہ اس کو میں نے گرینڈ کیا ہوا تھا پیاز کو اور ٹوماٹر کو جلدی جلدی نہیں ہوگا یہ دیکھیں بلکل صورت ہوگا کتنا اچھا کلر آیا اب میں نے دو ٹیبل سپون دیں رکھا بھوس میں وہ دالوں یہ دیکھیں بھی بارا مسالہ تیار ہوگیا اس رنگی بھی چھوڑ دیا سے اترا اب میں اس میں یہ جو میں نے کھٹے پرائی کر کر رکھے ہوئے تھے وہ ڈالیں میں رکھوں پہ کوکتوں کو میں کھوڑی دیری ڈالوں گی کیونکہ یہ پہلے سے میں نے سرائی کی گئی ہوگی یہ کوکتوں نے کتنی زموری کنی نہیں کیا اب میں اس میں دو گلاس پانی کے تین ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح کوکتے گلد ہیں ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر یہ سبس دنیاں اور یہ سبس گھٹیں ڈالوں گی اب میں اس کو سات آٹھ منٹ کے لیے اندر پیراپ دیکھیں تاکہ کوکتے اچھی طرح بھلد ہیں اور پانی خوشک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین ابھی ہماری کوکتے تیار ہو چکے اور انہوں نے دیکھی کہ وہ بھی بھی چھوڑ دیا ہے اب کتنے پیارا کلدر آیا ہے یہ بہت اچھی رسبی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ بھی بنائیں اب یہ دیکھیں ہمارے کوکتے تیار ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین ہمارے درگسی کوکتے کتنے اچھے تیار ہوئے اور دیکھیں کتنا چھوڑ میں کلر آیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی رسپی ہے آپ بھی بنائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی